اس لئے آپ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ جب آج بھی صبح کرتا ہے تمام آزا اپنی زبان حال سے اس زبان سے کہتے ہیں تم ہم پر رحم کھانا ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا تجھے اللہ نے ہمیں تم سے تیر ساتھ جوڑ دیا ہے اگر تم ٹھیک رہے گی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے اور اگر تم غلط استعمال ہوئی تو ہم بھی سب بیکار استعمال ہوں گے زبان فیصلہ دل نبی علیہ الصلاة والسلام فرمایا دل بنیاد ہے لیکن چونکہ دل تو اندر ہے زبان اس کی ترجمان ہے اس لئے کہ زبان سے وہی کچھ نکلتا جو دل کے اندر ہوتا ہے یعنی کسی کے اچھائی معلوم کرنا چاہو اندر کی تو زبان دیکھ لے زبان کا کیسا ہی ہے کیا بولتا ہے زبان تو سفیر ہے نا تو زبان کے گندگی ہی علامت ہے کہ اندر ہی گندہ ہے لیکن ظاہری طور پر زبان بنیاد ہے تو اس کے غلط استعمال سے سارے آزا کا استعمال غلط تو صبح صبح کہتے ہیں اس لئے پہلے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جو مجھے دو چیزوں کی زمانت دے دے تو میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں ایک فرمایا کرتے دو جو دو رانوں کے درمیان ہیں یعنی شرمگاہ اور دوسری جو دو جبروں کے درمیان ہیں یعنی زبان جو مجھے ان کی زمانت دے دے کہ انگی غلط استعمال نہیں کرے گا تو میں زمانت دیتا ہوں اس کے لئے جنت کی عام طور پر اسی چیز سے گناہ انی چیزوں سے گناہ زیادہ ہوتے ہیں ایک نوجوان آیا کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کو میرے بارے میں کس چیز کا زیادہ ڈر ہے فرمایا فآخذ بلیسان نفسی وقال حالا اپنے زبان پکڑی فرمایا اس سے مجھے بورڈر ہے یہ غلط استعمال ہوگی